السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پٹارہ سکریپ لکھتی ہے فیک ڈراما کرتی ہے سارا کچھ سکریپ کے حساب سے ہوتا ہے چاہے وہ رشتے دکھانا ہو نبھانا ہو یا جو بھی ہو آپ سبی کو تو پتہ چلی گیا ہوگا کس طرح سے اس نے سپورٹروں کے ساتھ کیا آپ تو سبی کی آنکھیں کھل گئی ہوئیں گی کہ پٹارہ صرف اور صرف اسکریپ کے حساب سے کام کرتی ہے اور اپنے پائدے کے حساب سے اچھا یہ جو ویڈیو میں اس کی اممہ جھا رہی ہے وہاں پہ شروع کے پاٹ میں جو اس کی اممہ تیبہ سے مل رہی ہے اور وہ جو اور ایک ساتھ میں ہے اس کی دوست تیبہ سے مل رہی ہے صاف نظر آ رہا ہے بھائی کہ اس کو بولا گیا ہے کہ گلے مل لو اور کیمرے کے سامنے گیفٹ دینا لیتے ٹائم پہ تو پٹارہ کا کیمرہ بند رہتا ہے لیکن دیتے ٹائم پہ کیمرہ برابر آن رکھتی ہے تاکہ میں بول سکوں کہ میں نے بڑا کی بھائی سپورٹروں اور ریستے داروں کے ساتھ میں بہت اچھا کی سب مجھے دھوکہ دے دیتے ہیں کتنی چالو عورت ہے آپ لوگ خود سوچو کہ اس نے ایک فوٹ مساجر لے کے دی وہ بھی دکھاوا کر کے دکھا دی اس نے کوئی تھیلی میں ایک جوڑا دے دی وہ بھی دکھا دی لیکن اس کی جو وہ انٹی آئی ہوئی تھی اس نے اتنا خرچہ کی اس نے اتنا کوئی جاہر تو کی نہیں کہ بھائی میرے پیچھے بہت خرچہ کر دی اتنے لگ گئے ہوئیں گے اتنے لگ گئے ہوئیں گے کہ چیز کو پکڑ پکڑ کے دکھانا بھول گئی دیکھو خود دیتی ہے تو کتنا زیادہ ہائلائٹ کرتی ہے اممہ کے لیے جب اس نے فوٹ مساجر لے کر آئی تھی اور اممہ کے گلے لگ کے روکے ایسے دکھا رہی تھی پتہ نہیں اممہ کی جندگی بنا دی ہو اممہ کو حج کروا دیا ہو اتنا ڈراما کر رہی تھی لیکن فوٹ مساجر تو اسی کے پاس ہے کیا وہ فوٹ مساجر گاؤں نہیں جا سکتا تھا کیا وہ سعودی نہیں جا سکتا تھا اممہ کے ساتھ ارے پیٹارا تو کسی کو اپنے آنکھا بکھار نہیں دے تو کسی کو کیا قد دیں گی صرف اور صرف تنہیں اممہ کا نام لگا دی لیکن وہ چیز تو تو آپ پرتی ہے جھوٹی مکار ابھی دو دن پہلے بھی بول رہی تھی اممہ کے لیے لائی تھی میں نے میں نے جمائنٹی کو بھی دلانگی جیتے میں نے اممہ کے لیے لیتی لکھ دی لانا تیرے اوپر جب سے اس کے سپورٹر نیوٹرل ہوئے ہیں تب سے یہ تھوڑا تھوڑا مطلب بچوں کی پڑائیوں پہ گوھر کرنے لگ گئی ہے دکھاوے کے لیے ویسے تو اس کو کچھ نہیں پڑی ہے آیت کو لے کے بیٹھی تھی کہ دیکھو میں پڑائی کرواری ہوں لیکن پٹارا وہیں پہ آیت کے بالوال بنے ہوتے جیسے وہ تیری سیشٹر کی جو سیشٹر ہے اس کے گھر پہ جاتی ہے تو آیت کتنی اچھے سے رہتی ہے بالوال بنا کے پورا ریڈی کر کے وہ بچوں کو جس طرح سے رکھتی ہے کاس اس طرح سے تو اس کو دکھاتی پڑتے ہوئے تو بولنے کا شاید موقع نہیں ملتا لیکن ہاں تیری عادت ہے صرف اور ثریف کیمرہ لے کے بچوں کو بار بار دکھانا بچوں کے نام پہ سیمپتی لینا بچوں کی ایسے ایسی حالت میں بچوں کو دکھاتی ہے کہ اس کے اوپر تو نا میں بلتیم بلکہ اس کے اوپر کیس کرنا بنتا ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے خود کے عیاشیاں اور بچوں کی دردشہ کر کے رکھی یہ گھٹیا عورت نے تو اب اس کو ڈر لگنے لگا ہے اپنے سپورٹروں سے کہ آواز اٹھائیں گے کہ بچوں کی پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتی ہے تو آج اس نے آیت کو دکھا دی کہ دیکھو بھائی آیت ہے نا پڑھائی کر رہی ہے مصطفہ کو بول رہی ہے میں باہر نہیں لے کے جھا رہی ہوں کیونکہ اس کے پیپر چالو ہے اچھا وہ ٹیم پہ پیپر کا اس کو بلکل خیال نہیں تھا جب یہ جا کے پانی میں بینہ ڈپٹے کے تیر رہی تھی نا تب اس کو خیال نہیں آیا تھا کہ بچوں کے پیپر چالو ہے پیپر کے بعد ایکزیم کے بعد میں بھی تو یہ بڑے منا سکتی تھی نا لیکن نہیں اس سے رہا ہی نہیں جاتا ہے یہ بھٹکو عورت جاہل عورت یاش عورت باہر بھٹکنے نہ نکلے تو اس کا تو دینی نہیں ختم ہوتا یہ کہ مصطفہ کو ہم اس کے لیے نہیں لے کے گئے کیونکہ اس کے ایکزیم ہے ریموٹ اٹھا کے لے کے جا کے دکھا رہی ہے کہ ریموٹ لے کے جا رہی ہوں تاکہ وہ پڑھائی پہ دھیان دے سونے کے ٹائم پہ جو پٹارہ جب مصطفہ کے پاس میں موبائل ہے تو ریموٹ کی کیا جرورت ہے اس کو ٹی وی کی کیا جرورت ہے ساری عیاشیاں تو تُنہیں بچوں کو دیکھ کے رکھیئے کہ کرو عیاشی اور پڑھائی پہ دھیان مت دو اور پھر جت آتی ہے اس سے کہ میں تو بڑا دھیان دیتی ہوں اب ڈر لگنے لگا ہے نا کہ سپورٹر اس کی دھلائی کریں گے تو بچوں کی پڑھائی پہ توجہ دے کے دکھا رہی ہے تو بچوں کا ریزرڈ بھی جرور دکھانا پٹارہ کہ کتنے اچھے نمبر سے تیرے بچے پاس ہوئے ہیں بیکی دیکھ لو کہ رمضان کے بینہ اس سے بلکل بھی نہیں رہا جاتا گھر میں پانی بھرا تو رمضان چلاری رمضان کو بلاؤ رمضان نہ ہو گیا بھئی اس کا خسم ہو گیا وہ تو باہر گئی تو رمضان کے لیے فون لے کر آئی اب باکس میں لے کر آتی اس کو گیفٹ کرتی تو پھر سے لوگ باتیں کرتے اس کے لیے پورا ریڈی کر کے کور وغیرہ چڑھا کے لا کے دی کہ اس کے نا فون کو فام آوز میں کچھ ہو گیا تھا وہ دو تین دن بھی نہ فون کے تھا اس کے لیے میں نے فون لا کے دی پھر بعد میں بولیں گی کہ ہائے میں مر گئی میں لٹ گئی میں مٹ گئی میرے کو تو بدنام کر دی ہے رمضان نے پٹھارا تو کسی کو اپنے آنکھ کا بکھار بھی فری میں نہ دے اس کو تو تو پھر بھی فون لا کے دے رہی ہے تو سوچو اس کے پیچھے اس کا کیا مفاد ہوگا کیا کام نکال رہی ہوگی یہ رمضان کے ساتھ میں سوچنے علی بات ہے نہیں یہ عورت جو کسی کے لیے کچھ نہیں کرتی ہے یہ رمضان کو فون لا کے دے رہی ہے آنیتا کا مو دیکھا آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کا مو بگڑا ہوا ہے تو بہت جلدی ہے نا پتہ چلے گا کہ آنیتا ہے نا اپنے اتبین کو لے کے یہاں سے چلی جائیں گی کیونکہ اس نے رمضان کے اوپر پورے پورے دوری ڈال چکی ہے بلکہ اس سے اپنا کام بھی نکلواری ہے جو اس کو بیماری ہے نا وہ والا کام بھی یہ نکلواری ہے رمضان سے اور کام چوری ہے کتنی بڑی ہے آپ لوگوں کو پتہی ہے میں نا پہلے اس نے بتائی کہ گھر میں خوب پانی آ رہا ہے پھر جب بارس رکھ گئی تو بول رہی ہے کہ میں تو سو گئی تھی میں اٹھی میں نے دیکھی تو بارس رکھ گئی ہے ارے بھائی جب گھر میں اتنا پانی بھرا ہوا ہے اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے تکو نیند کہتے آ سکتی ہے پٹارہ کتنی کام چور ہے اور رات بھر یہ کیا کالے پلے دھندے کرتی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے بعد میں اس نے خود نہیں بتائی کہ صبح ساڑے ساتھ آنٹ بجے بچے اسکول گئے اس کے ساتھ ساتھ میں نجمانٹی بھی چلی گئی تھی پھر گھر میں خوف توفان آ گیا پانی آ گیا اور اس کے بعد پانی آنے کے بعد میں یہ سو گئی سوچو کہ یہ سو گئی اس کو بالکل بھی فکر نہیں تھی جب پانی آیا تو رمضان رمضان سے لانے لگی اور اس کے بعد میں سو گئی بھئی خیر سو گئی کا مطلب سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ کیونکہ گھونچو تو گیا ہوا تھا وہ نجمانٹی کو چھوڑنے کے لیے لاہور پتہ نہیں کہاں گیا ہوا تھا اس کے بعد میں پھر یہ سو گئی تھی اور آپ لوگوں کو پتہ ہی آوارہ عورت ایک دن بھی اگر بھٹکنے نہ نکلے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا پتہ یہ نا آپ لوگوں کو اچھا اس نے ایک لیکچر بھی دی وہ لیکچر کے بارے میں بھی بات کریں گے باقی یہ جو بھٹکنے کے لیے نکلی ہوئی تھی تو جتاری ایسے کہ حلیما کو ہم لوگ لے کے جا رہے تو حلیما کو ہم نے جھولا جھولائے تو بڑا حیثان کیے بھئی یہ کیوں نہیں بولتی کہ تو خود جھولے میں نہیں بیٹھتی ہے اس کے لیے حلیما کو لے کے گئی تھی تاکہ وہ بیٹھے تیرے بچے لوگ کے ساتھ میں اس کے لیے تو لے کے گئی تھی ورنہ تو ہے نا کبھی بھی نہ لے کے جاتی تو تو اپنے مفاد کے لیے نا ہر کسی کو یوز کرتی ہے تو زیادہ اچھی بننے کی کوشش مت کیا کر پٹھارا اب بات کر لیتے ہیں اس کے لیکچر کے اوپر کہ میں نے تین دین تلک کے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ یہ بیچاری نا بہت پریشان تھی جو بھی وائٹی پہ چل رہا تھا نا اس کی وجہ تھی یہ بہت پریشان تھی اس لیے اس نے تین دین تلک کے ویڈیو نہیں بنائی تو اب یہ ویڈیو کیوں نہیں بنائی وہ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو جس طرح سے اس نے ایبرو مندوانے کا ڈراما کی تھی وائٹی پہ اتنا سب چل رہا تھا یہ رو رہی ہے مر رہی ہے میٹ رہی ہے کھپ رہی ہے لیکن یہ ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی یہ انجوائے کر رہی تھی برتن خرید رہی تھی فرنیچر خرید رہی تھی گھر سیٹ کر رہی تھی یہ اپنے انجوائیمنٹ میں لگی ہوئی تھی اسی طرح سے اس ٹیم پہ بھی یہ ہے نا گھومنے پھرنے میں لگی ہوئی تھی اپنی جو امہ آئی تھی اس کو گھومانے پھرانے میں باہر کھلانے پھلانے میں ادھر لے کے جا ادھر لے کے جا یہ سب میں لگی ہوئی تھی اس کے لئے اس نے تین دن ویڈیو نہیں بنائی اور سیمپتی بھی لے لی پتہ تھا نا کہ نورمال تھی ویڈیو بنا بنا کے ڈالوں گی تو لوگ تو بولیں گے کہ بھئی یہ تو بڑی سیلپیش ہے اس کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا دیکھو نا بے شرم آب ہی گئی نا مو اٹھا کے کیوں کیوں کی امہ چلی گئی اب وہ بھٹکنا پاٹیاں کرنا وہ سب تو اب کرنے کا نہیں ہے تو یہ پھر ویڈیو بنا کے ڈال دی تو بھئی یہ کوئی دکھی نہیں تھی اس کے ویڈیو نہ بنانے کا ریزن یہی تھا کہ لوگ اس کو جھوٹے ماریں گے لوگ اس کی سیمپتی نہیں دکھائیں گے اس کے لئے اس نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن یہ بیک پہ خوب انجوئے کر رہی تھی پاٹیاں کر رہی تھی امہ کو مو بولی جو کام نکالو امہ ہے نا جت سے کام نکال رہی ہے یہ اس کو یہ گھومانے پھر آنے میں لگی تھی اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے خود تو یہ کتنی بڑی بھٹکو چن ہے اس کو بس موقع چاہیے رہتا ہے گھومنے پھرنے کا تو اس کے لئے اس نے ویڈیو نہیں بنائی باقی وہی بات کو ریپیٹ کر کر کے کر کر کے کہ بھائی میرے ساتھ میں پیچھے سے بیک کیمرے پہ لوگوں نے اس طرح سے کیے اس لئے میں سب کو ڈیس آرن کر دی ہوں تو سب جنہیں اپنا اپنا کام کرو تو یہ دیکھو کہ وہ جو کمیونٹی لگی تھی جس کے اوپر بعد میں اس کی سشتر نے یہ لائب میں آ کے بولی تھی کہ پیڈارہ نے بولی ہے کہ یہ کمیونٹی نہ ساجید نے لگایا ہے ایندہ تھی اتنے ایسی کوئی کمیونٹی لگایا تو میں اس کا چینل چھین لوں گی سیم بات اس نے جولے پہ بیٹھ کے آج بولی ہے کہ اپنا اپنا کام کرو نیوٹرل ہو جاؤ بات کرو اپنے اپنے ویڈیو بناو تو مطلب کہ وہ کمیونٹی اس نے خود نہیں لگائی تھی یہ بات تو آج ثابت ہو گئی اس نے خود نہیں وہ ٹیم پہ بھی ڈیس آرن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں کر پائی کیونکہ سب جنے بھڑک گئے تھے اور پھر بعد میں جب لوگ کابو میں نہیں آئے تو اس نے اب آکے کھلے آم ڈیس آرن کیے تو پٹارہ تو کس کو بے وکو بناتی ہے گونچو کو تو نے اتنی گالیاں کھلوائی سارا کچھ کی حالانکہ وہ ٹیم پہ بھی ہم بولتے رہ گئے کہ یہ گونچو کی امت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کمیونٹی ڈالے یہ پٹارہ نے ہی لکھی یہ پٹارہ نے ہی ڈالی یہ کمیونٹی لیکن لوگ نہیں وشواس کر رہے تھے اب دیکھ لو آپ لو سیم باتیں پٹارہ نے ریپیٹ کیے حالانکہ اس کو یہ بات بڑی بری لگی کہ کسی نے اس کے کیریکٹر پہ پیٹ پیچھے بات کیا ہے تو یہ تو کوئی نوی بات تو تھی نہیں اس کے کیریکٹر پہ اس کے خاندان والے کیا دنیا والے کیا اس کے سپورٹر سب ہی بات کرتے کیوں کیونکہ اس کے کریکٹر سچ میں ڈھیلا ہے ہر کسی مرد کے ساتھ میں یہ سیٹ ہو جاتی ہے ہر کسی مرد کے ساتھ میں اس کی کنٹروورسی آتی ہے کیونکہ یہ ہے اس طرح کی عورت تو جب ساری دنیا بات کرتی ہے اس کے رشتے دار بات کرتے اور اس کے سپورٹر سب ہی بات کرتے تو پھر اب جا کے برا کیوں لگا تو یہ سب بہانہ تھا کیونکہ اس کو اپنی جان چھڑانا تھا کیونکہ جائرتی بات ہے جیسے میں لائیب میں ایک 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 جیمپل دیتی جب ہم مکان بنواتے تو ہم مزوروں کو ہائر کرتے جب مکان پورا ریڈی ہو جاتا ہے تو مزور چلے جاتے اپنے اپنے گھر پہ لیکن اس کے جو سپورٹر تھے وہ اس طرح کے تھے کہ پوری جندگی اس کی کندے پہ چڑھے رہنا چاہتے تھے جو کہ یہ نہیں چاہتی تھی کتنی بار ان لوگوں نے ایسی کمیونیٹی ڈالی اس نے اپنے ویڈیو میں بولی کہ میں کسی کو نہیں دیکھتی ہوں میں اپنی لائف میں خوش ہوں سبھی کا شکریہ سبھی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ان ڈیریک وہ ہنٹ دیتی تھی کہ اپنے کام کرو مجھے سپورٹ کرنا بن کرو لیکن کوئی بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھے تو پھر اتنے بیجت کر کہ اپنے دروازے سے نکال لئے ان کو چلو بھائی اپنے بوری بستر اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت تہلے ہی بتائی تھی کہ پیٹارہ اپنے سپورٹر کو ہٹانا چاہتی ہے وہ نہیں چاہتی ہے تاکہ لوگ بولے کہ اس نے بڑے شاوٹ آؤٹ دی تھی اور دیکھ وہی بات ہوتی بھی ہے کہ اس نے شاوٹ آؤٹ دی اس نے یہ دی وہ دی اور اس کا احسان جتانا یہ بات بھی بری بری لگ گئی کہ سب جنہیں بولتے پیٹارہ ان کی وجہ سے یہ بات بھی بہت بری لگی جیسے کہ میں بتاتی ہوں کہ یہ جل ککڑی عورت ہے یہ ہمیشہ ہے سارا کریڈٹ خودی لینا چاہتی ہے تو یہاں سے آپ لوگوں کو پتا چل گئے ہوگا کہ یہ کتنی جل ککڑی ہے لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ تیرے بلبوتے پہ نہیں پہنچ یہ یہ سب سے پہلا کریڈٹ جاتا ہے کاؤسر کو دوسرا جاتا ہے گونچو کو تیسرا جاتا ہے آزگر اور سلمہ کو چوتھا جاتا ہے تیرے سپورٹروں کو اگر یہ سب نہ ہوتے تو آج بھی رمیڈی دیری ہوتی چائنیز لکھ جیسی سکین کیسے کرے گرہ کیسے ہو ناک کیسے پتلی کرے ہوتوں کو کیسا موٹا دکھانا ہے چھٹی چھٹی چائنیز جیسی آنکھ کو بڑا کیسے دکھانا ہے یہ سب کر رہی ہوتی تو پھر دھارا یہ بات سچ ہے کہ ان سب کے کندوں پر چڑھ کے ہی ادھر آئی مان مجھے پتہ ہے تو بہت جل ککڑی ہے یہ بات تجھے بڑی چکتی ہے لیکن یہ سچ چاہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہی آج ایک ملین پر بیٹھی ہوئی ہے میرے کو لگتا ہے کہ پچاس آزار جب ہوئے تھے تو ابھی زیادہ سے یاد ایک لاک سبسکرائبر ہوتے تیرے اس سے زیادہ تو مجھے نہیں لگتا ہوتے زیادہ سے زیادہ دی لاک ہو جاتے دو لاک بس اس سے زیادہ تیرے سبسکرائبر نہیں ہوتے کیونکہ تیری عوقات نہیں تھی کہ تو کام کرے تو یہ خاندان والے یہ سپورٹر یہ تیرا ہزبینڈ جس کو تو ڈیواؤس پیا کر یہ سب نہ ہوتے نا تو آج تیری کوئی عوقات نہیں تھی اب یہ جو ویڈیو دیکھ رہے آپ لوگ خود بتاؤ کیا اس کے اندر میں کوئی بھی بات غلط کی ہوں جو جو بات میں نے کی ہوں نا اس سب بات سے آپ لوگ کروگے باقی پیٹارہ تیرا گھمنڈ ہے نا تیرے چینل پہ جا کے دیکھ لے تیرے چینل سے پتہ چلتا ہے کہ تجھے لوگ کتنا پسند کرتے اور کتنا لوگوں کے کندھے پہ چڑھ کے آگے بڑھ رہی ہے جب سے تنہے ریسون کی ہے نا تیرے کم سے کم لاک سبسکرائبر تو ایسے ہی سبسکرائبر نہیں لاک ویور تو تیرے ایسے ہی کم ہو گئے کہیں تیرے کو تین ساڑھے تین لاک آتے تھے نا اب دو ڈھائی لاک آ رہے اور انشاءاللہ لوگوں کی آنکھیں ایسے ہی کھلیں گی اور لوگ ہیں نا تجھے تیری اوقات بتاتے جائیں کیونکہ تو سیرف ایک سیلف عورت ہے جو لوگوں کو یوز کرنا جانتی ہے اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جانتا ہے اور تیرے ساتھ میں ابھی تو شروع ہوئی ہے مقاف آتے عمل تو آگے آگے دیکھ ہوتا ایک تو چلے اس ویڈیو کو یہ آبیس